تو ہلو دوستوں کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوگے اور اپنی سٹڈی کو بہت اچھے سے کنٹینیو کر رہے ہوگے کرنٹ افیر میں جو مہتپون کرنٹ افیرز ہیں ان کے لحاظ سے آٹھ اور نو ستمبر کے اخباروں میں جو مہتپون خبرے رہیں ان کا آج ہمیں ایک ویس لسٹ ناتمہ قدن کریں گے دوستو سب سے پہلے بات کریں گے بھارت کی ہائپر سونک مسائل کے سفل پرچھڑ کے بارے میں اس کا سفل پرچھڑ کیا ہوا ہے ڈی آر ڈی او نے اور ڈی آر ڈی او نے جو سفل پرچھڑ کیا اس کے بعد میں بھارت ہائپر سونک مسائل تقنیق حاصل کرنے والا دنیا کا چوتھا دیس بن گیا اس کے پہلے کیول تین دیسوں کے پاس میں یہ تقنیقی ہوا کرتی تھی اب بھارت چوتھا ایسا دیس بن گیا ہے جس کے پاس میں ہائپر سونک مسائل تقنیقی آ گئی ہے اس کا سپل پر اچھڑ کیا گیا جو ہے اس کو وکسید کیا ہے جو ہمارا رچھان اسندان اور وکاس سنگٹہ یعنی کہ ڈی آر ڈیو ہے اس نے اور اس کو جو سپلتا پر وقت لانچ کیا گیا ہے وہ لانچ کیا گیا ہے اوڈیسا کے بالا سوڑ تٹکے پاس ہے جو ہمارا ہیلر دویپر ڈاکٹر اے پیج عبدالکلام لانچ کمپلکس بنایا گیا ہے یہاں سے اس کا سپل پر اچھڑ کیا گیا ہے ڈی آر ڈیو کے چیئرمن ہے ڈاکٹر جی ستیس ریڈی اور انہوں نے یہی بتایا کہ اس مہاتپونڈ تقنیقی جو سپالتا ہے یہ ہم نے پرابت کی بھی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت انچنیندہ دیسوں کے کلب میں سامل ہو گیا ہے جنہوں نے اس تقنیقی کا سپل پر اچھڑ کیا ہے منترالے نے کہا کہ پر اچھڑ کے دوران میں جو ہائپر سونک ٹکلوجی ڈمنسٹریٹر ویکل یعنی کہ جو ہمارا ایچ ایس ڈی ٹی وی تھا اس کے مادم سے انہوں نے بتایا کہ منترالے نے کہا کہ پر اچھڑ کے دوران ایچ ایس ڈی ٹی وی نے دونی سے چھ گنا تیج گتی سے یعنی کہ دو کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار حاصل کی اور بیس سیکنڈ تک یہ ہوا میں رہا ڈی آر ڈیو نے کیا ہائپر سونک سودیسی ہائپر سونک ویکل کا سپل پر اچھڑ لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائل وکشت کرنے میں اس سے ہمیں مدد ملے گی بھارتی پردان منتری نریند موڈی جی اور رچھا مطری جو راجناہ سنگھ جی ہیں انہوں نے اس کے لئے ڈی آر ڈیو کو بادھائی دی ہوئی ہے سو مارکو ہائپر سونک جو ویکل ہے اس ہیلر کا ہیلر دویپ ڈکٹر ای پی جی عبدالکلام لانچ کمپلیکس سے اس کا سپل پرچھڑ کیا گیا ہے تقنیقی کا تقادہ اس تقنیقی بھارت دنیا کے ان دیسوں میں سامل ہو گیا جن کے پاس میں ہائپر سونک مسائل وکشت کرنے کی چھمتا ہے ابھی تک یہ صرف امریکہ روس اور چین کے پاس مہی تھی بھارت اب چوتھا ایسا دیس بنیا جس کے پاس میں ہائپر سونک مسائل تقنیقی جو سبیدہ ہے وہ ہوگی پانچ سال میں ہائپر سونک مسائل کا وکاس کیا جا سکے گا ایسی سمبھاؤنا ویکت کی جا رہی ہے جو مات اپون خبر ہے یاد رکھئے گا بھارت نے ہائپر سونک مسائل تقنیقی کے چھتر میں لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے اس کا سپل پرچھڑ کیا ہے امریکہ اور اس کے علاوہ روس اور چین ابھی تک ان تین دوستوں کے ساتھ میں تھی اب بھارت چوتھے نمبر پر آگیا ہے اس کا سپل پرچھڑ کس نے کیا ہے وہ کیا ہوا ہے ڈی آئی ڈیو نے ڈی آئی ڈیو کے چیرمن کون ہے تو وہ ہے جی ستیس ریڈی اس کا سپل پرچھڑ کیا کہا سے کیا ہے تو جو اڈیسہ کے بالا سور میں جو ہولر دوئیو ہے وہاں پر جو اے پی جے عبدالکلام لانچ شویکل ہے سوری لانچ پیڈ وہاں پر جو بنایا گیا لانچ کامپلکس بنایا گیا وہاں سے اس کا سپل پرچھڑ کیا گیا ہے گائز آگے دیکھتے تو بھارت کی رچھا کی رفتار کو دنیا کرے گی نمسکار سیسک سے بھی نیشنل لیوج میں دنگ جاگر نے کافی کچھ لکھا ہوا ہے ہائپر سونک ٹکلوجی ڈمنانسٹیٹر ویکل کے سپل پرچھڑ نے بھارت کی رچھا پرنالی میں ایسی ساندار رفتار دیئے جس کی برابری دنیا کے مہت تین دیز کر سکتے ہیں امریکہ روس و چین کے بعد میں اپنے دم پر ہائپر سونک تقنیقی وقصد کر کے بھارت نے آدھنک رچھا پرنالی کے چھتر میں ایک لمبی مثال قائم کی ہوئی ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایچ ایس ڈی ٹی وی ہے یہ ہے کیا تو جو ہائپر سونک ٹکلوجی ڈمنانسٹیٹر ویکل ہے یہ کیا ہے کہ یہ ایک سکرم جیٹ ائرکرافٹ یا پھر ایک انجن ہے جو اپنے ساتھ لانگ ڈینج ہوا ہائپر سونک کروز مسائلوں کو لے جا سکتا ہے اس کی رفتار دھونی سے چھے گناہ زیادہ ہوتی ہے یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں اس دسمن کے ٹھکانے کو مہج کچھ ہی دیر میں نسانہ بنا سکتا ہے اس کی رفتار اتنی تیج ہے کہ دسمن کو اسے انٹرسپٹ کرنے اور کاریوائی کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے ایچ ایس ڈی ٹی وی کا سپل پرچڑ بھارت کو انت تقنیق والی ہائپر سونک مسائل جو برمبوس ٹو ہے کی تیاری میں مدد کرے گا اس کا بکاس رچھان سندان سنگٹھن ڈی آر ڈیو تتھا روس کی انترش اجنسی کر رہی ہے تو جو ہمارا برمبوس ٹو ہے اس کا بکاس کون کر رہا ہے تو ڈی آر ڈیو اور جو روس کی اسپیس اجنسی ہے سوری انترہ ہاں اسپیس اجنسی ہے وہ مل کر کے کر رہی ہیں یہ خاص کیوں ہو جاتا یہ خاص اس لئے ہو جاتا کیونکہ سامان مسائلیں بائلسٹک تراجیکٹری تقنیقی پر آذارت ہوتی ہیں یعنی ان کے راستے کو آسانی سے ٹریک کرنے کے ساتھ کاؤنٹر اٹیک کی تیاری بھی کی جا سکتی ہے اس کے ویپرید ہائیپرسونک مسائل پرنالی کے راستے کا پتہ لگانا نہ ممکن ہے پھلال ایسے کوئی تقنیقی نہیں ہے جس سے ان مسائلوں کا پتہ لگائے جا سکے حالانکہ کئی دیش سے انرجی ویپنز پارٹیکل بیمز اور نان کائنیٹک ویپنز کے جریعے ان کا پتہ لگانے واہ انہیں نسٹ کرنے کی چھمتا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے بیلسٹک مسائل میں اور جو ہمارا ہائیپرسونک مسائلے اس میں انتر ہوتا ہے اسکرامجیٹ انجن کیا ہے پہلے آپ یہ جان لیجے بھارتی انتری چنو سندان سنگٹھن اسرو نے 28 آگست 2016 کو اسکرامجیٹ انجن کا سفل پرچھڑ کیا تھا اسے سپرسونک کمبیوشن ریمجیٹ انجن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویگانیکو کا ماننا ہے کہ اس کا جو وجن ہے یہ کم ہوتا جس کی وجہ سے انتریچ خرچ میں بھی کمی آئے گی ائر بریدنگ تقنیقی پر کام کرنے والے اس ائرکراپٹ سے ادھک پیلوڈ بھیجا جا سکے گا تتہ اس کا دوبارہ استعمال بھی کیا جا سکے گا یا اتیادی اچھے دباؤ اور اچھے تاپمان پر بھی کام کر سکتا ہے اب سبسونک سپرسونک اور ہائپرسونک ان مسائلوں میں انتر کیا ہے یہ بھی یہاں سے ہم جان لیتے ہیں برٹن نیوازی رچھا ہے وہ منتر راشتی معاملوں کے بشلے سک جیم واس بوٹنگز کے انسار سبسونک مسائلوں کے رفتار دھونی سے کم ہوتی ہے ان کی گتی 705 میل یعنی کی 1134 کلومیٹر پر تیگھنٹے تک ہوتی ہے اس سریڈی میں امریکہ کی ٹام ہاگ پھرانس کی ایکسو سیٹوہ بھارت کی نربھیں مسائل آتی ہیں یہ مسائلیں سستی ہونے کے ساتھ ساتھ آکار میں چھوٹی اور رنیتی کروپ سے مہاتپونڈ ہوتی ہیں سپرسونک مسائلوں کی گتی دھونکی رفتار سے 3 گنا یعنی کے میک تھری تک ہوتی ہے عدیتم سپرسونک مسائلوں کی گتی 2300 میل یعنی کی قریب 3701 کلومیٹر پر تیگھنٹے تک ہوتی ہے اس سریڈی کی جو سب سے پچھلیت مسائل ہے وہ ہے برمبوت اس کی رفتار دو ہزار سو سے لے کر کے 2300 میل قریب 3389 سے لے کر کے 3701 کلومیٹر تک کی ہے پر تیگھنٹے تک کی ہے سپرسونک مسائلوں کے لیے ریمجیٹ انجن کا پریوک کیا جاتا ہے ہائپرسونک مسائلوں کی گتی 3800 میل پر تیگھنٹے سے بھی عدیت ہوتی ہے یعنی کی ان کی جو رفتار ہوتی وہ دھونکی رفتار سے 5 گنا ہوتی ہیں اور اس کے لیے اس کریمجیٹ یعنی میک سکس اس طرح کے انجنوں کا پریوک کیا جاتا ہے تو سب سونک سپرسونک اور ہائپرسونک اس میں انتر کا ہے سب سونک جو ہوتی اس کی جو رفتار ہوتی وہ دھونکی رفتار سے کم ہوتی اس کے بعد میں جو سپرسونک ہے اس کی جو رفتار ہوتی وہ دھونکی رفتار کی تین گناہ ہوتی لیکن جو ہائپرسونک ہوتی اس کی رفتار دھونکی رفتار سے پانچ گناہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ سبسونک سپرسونک اور ہائپرسونک میں یہ انتر ہوتے ہیں گائج آپ بات آئیے 278 دیوست کلتا تو 278 دیوست پر ایک بار پھر سے کیرل کے بعد میں ڈلی جو ہے وہ 78 در یہاں پر سربادی کرے تو جو دیس میں سب سے زیادہ 78 در ہے وہ ابھی بھی کیرل میں ہے اور دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے ہمارا ڈلی اچھا پردرسن کرنے والے راجیوں میں اگر ہم بات کریں جو نمبر ایک پر ہے کیرل جہاں پر 96.2 فیصد لوگ ساتھ چھر ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے دلی جہاں پر 88.7 فیصد لوگ تیسرے نمبر پر اتراکھنڈ جہاں پر 87.6 فیصد لوگ جو ہیں وہ ساتھ چھر ہیں تو ٹاپ 3 رینکنگ تو آپ بہت زیادہ یاد رکھے گا پہلے نمبر پر کیرل تو سبھی کو پتا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے ہمارا ڈلی اور اس کے بعد میں تیسرے نمبر پر آتا ہے ہمارا اتراکھنڈ تو یہ تین آپ یاد رکھے گا ٹاپ 5 میں آگے بات کریں گے تو اسی سے جڑا ہوا ہمانچل اور پھر پوروتر کا راجے آسام یہ راجے جنہوں نے بہت اچھا پردرسن کیا ہے اب بات کرتے ہیں خراب پردرسن میں تو سب سے خراب پردرسن دا ہے اے پی یعنی ہمارا آندھ پردیس کا اس کے بعد میں پھر دوسرا جو پردرسن دا ہے وہ ہے رہا ہے راجستان کا اور تیسرا جو پردرسن دا ہے وہ رہا ہے بیہار کا تو خراب پردرسن کرنے والوں میں آندھ پردیس پھر راجستان اور اس کے بعد میں بیہار اور سب سے اچھا پردرسن کرنے والوں کے بات کرنے تو کیرل، دلی، اتراکھنڈ، ہمانچل اور آسام تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے اوسط پردرشن کرنے والوں میں تیلنگانا اتر پردیس اور مدھ پردیس یہ کیا ہے یہ اوسط پردرشن کرنے والے راجوں میں رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ حالی میں اور ایک رینکنگ جاری ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا ایجاب ڈوئنگ بیجنس جو انڈیکس جاری ہوئی تھی اس میں ہم نے دیکھا ہوا تھا کہ کس پرکار سے جو ہمارا آندھ پردیس تھا وہ ٹاپ میں تھا اور آندھ پردیس نے ٹاپ پردرشن بہت اچھے سے کیا ہوا تھا اس کے بعد میں ہمارا یوپی تھا یوپی کے بعد میں ہم نے دیکھا ہوا تھا کہ تیلنگانا بھی تھا اس کے لاما اترہ کھنڈ اس کے لاما اگر ہم نے دیکھا ہوا تھا تو جو ہمارچل ہے اس کے لاما جمہو کسمیر ہے ان کی رینکس جو تھی ان میں کافی جاتا صدارہ میں دکھائی دے رہا تھا تو وہ انڈیکس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہوا پچھلے ویڈیو میں آپ وہ ویڈیو بھی ایک بار جا کر کے فیٹ سے دیکھ لیجئے گا تو بیسو ساتھ اٹھا دیوش پر کیل کے لی کے بعد میں دلی دلی کے بعد مطرح کھنڈ اترہ کھنڈ کے بعد میں مہمچال پردیس اور آسام یہ رینکنگ آپ کو یاد رکھنی خراب پردرشن سب سے زیادہ رہا ہے آندھ پردیس کا راجستان کا اور اس کے بعد میں بیہار کا پی ایس آروادی خراب ڈیوش پر آدھاریت ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت میں ساتھ اٹھا در ستتر دسملو سات پیسدی ہے جو بھارت میں ساتھ اٹھا در کتنی ہے وہ ہے سیونٹی سیونٹ پوائنٹ سیونٹ پرسنٹ یہ بتایا کتنے یہ بتایا راستی سانکھی کی کاریل ہے یعنی کہ جو ہمارا این ایس او ہے اس نے گنامیڈ علاقوں میں ساتھ اٹھا ہے وہ سیونٹی سیونٹ پوائنٹ سیونٹ پوائنٹ سیونٹ پرسنٹ ہے ساتھ اٹھا کو لے کر دیس میں سب سے اچھا پردشن کیرل کا ہے جہاں پر 96.2 فیصد لوگ جو ہے وہ ساتھ اٹھا ہے وہیں پر اس لیا سے آدھ پردیس دیس کا سب سے فیصدی راج ہے جہاں ساتھ اٹھا لوگوں کی سنکھیا مہج 66.4 فیصدی ہے آئیے جانتے ہیں کہ ساتھ اٹھا کو لے کر دیس کے انے راجوں میں کیا اسٹھی رہی ہے ساتھ ورس سے ادھیک آئی لوگوں کو اس میں سامل کیا گیا راستی سیمپل سروے 75 دور کی ریپورٹ میں ہاؤس ہولڈ سوسل کنجمسن ایجوکیسن ان انڈیا میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں جولائی 2017 سے جولائی جون 2018 کے آگڑوں کے آدھار پر پیس اس ریپورٹ میں ساتھ یا ورس سے ادھیک کے آئیو کے ویکتیوں کے مدھ راجوار ساچھرتہ کے بارے میں گڑھنا کی گئی ہے تو سات سال سے زیادہ کی آئیو کے لوگوں کی گڑھنا کی گئی ہے اور اس میں پتا ڈلی دوسری نمبر پر ہے اتراکھن تیسری نمبر پر ہے پڑوسی ہیمانچل اور آسام بھی چوتھے اور پانچوے نمبر پر کرمس آئے سب سے خراب پردرسندہ ہے آندھ پردیس کا اس سے خراب کم خراب رہا ہے راجستان کا اور اس سے کم خراب رہا ہے بیہار کا تو بیہار راجستان اور آندھ پردیس یہ لاسٹ کے نیچے سے جو ہیں انہوں نے ٹاپ کیا ہوا ہے سروے کیسے ہوا دیش کے آٹھ ہزار ستان نیبے گاؤں کے چوہ سٹھ ہزار پانچ سو انیس گرامیڈ گھروں اور چھہ ہزار ایک سو اٹھاسی بلاکوں کے انہنچاس ہزار دو سو اڑتیس سہری پرواروں کا نمونہ سرویچھن کیا گیا تھا جہاں سے یہ ریکارڈ نکل کر کے سامنے آئے ہیں آگے بات کریں گا اس تو جو تین ماہ میں ہمارا ہے ان سی آر کا جو سب سے لمبا ایف ہو بھی ہے یہ بند کر کے تیار ہو جائے گا چودہ لین کے ایکسپریس ویپن لوگوں کو جو سڑک پار کرنے میں ہوتی ہے دکت سمسیہ دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس کا نرمانی یعنی کہ آپ کیا ہوگا جو دلی میرے ٹیکسورنویڈا میں سیکسر جو سیکٹر سکسٹی ٹو ہے کٹ کے پاس میں ایک ان سی آر بنا جا رہا جو یہ سب سے لمبا ایف ہو بھی ہوگا تو یہ ایک ایسا پول ہوتا جس کے اوپر سے روڈ سڑک کے اوپر سے لوگ پیدل چل کر کے جا کر کے کیا کر سکتے روڈ پڑاوس کر سکتے کیونکہ جو بڑی لینوالی چودہ لینوالی سڑکیں ان میں لوگوں کو پیدل روڈ روڈ سے جو پار کرنے میں ہوتا ہے مشکلیں آتی ہیں جو ہمارے مانوس انسازن اور وکاس منترین رمیس پوکھریان لیسنگ جی انہوں نے کہا ہے کہ 2030 کے پہلے پونڈ ساتھ شرطہ کا لچھ جو ہے وہ حاصل کرنا ہوگا تو بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ 2030 تک انہوں نے لچھ رکھا ہے پونڈ ساتھ شرطہ کا جو ہمارا پی ایم جی کے پی ہے یعنی جو ہمارا پی ایم کا جو پردان منتری گریب کلیان پیکج ہے اس کے تحت 42 کروڑ گریب پریواروں کو قریب 68820 کروڑ روپے کی مدد کی گئی ہے اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں تو جو ویت منترالہ ہے اس کے مطابق اس پیکج کے تحت قریب 8.94 کروڑ لابھارتیوں کو پی ایم کسان کی پہلی قسط کے بھوکتان کے لیے 17891 کروڑ روپے کی راست میں سامل ہو جائے یعنی آج کے لیے خبر ہے تو آج حابہ وجوڑ روپ سے ج جو رافل ہے وہ وائو سنہ میں سامل ہو جائے گا ہمیں معلوم ہے کہ رافل کو ہم نے کہا سے خریدیا گوا ہے تو وہ ہم نے خریدیا گوا پرانچ سے ٹھیک ہے اورróپل میں ہم ایک مسائل لگا رہے ہیں وہ مسائل بھی they schon س رائے دائے دیرے پھارت بان رہا ہے سالر بینک بن رہا ہے سنا تالیس ڈیسوں میں سور پریوجنا ہے بکشت کرنے میں مدد کا بھارت دیرے دیرے سولر بینک بننا ہے پوری دنیا کا اور بھارت نے 47 دیسوں میں سور پریوجناہ وکسٹ کرنے کا قرار جو ہے وہ کیا ہوا ہے والڈ سو جو سولر تینگلوجی سمیٹ ہے اس میں پندرہ دیسوں میں 27 سور پریوجناہ کو پہلے ہی بھارت سے جو ہے وہ مل رہی بھارت سے سہتہ تو بھارت پہلے ہی اتنے دیسوں کی سہتہ کر رہا ہے تو دیرے دیرے کم سے کم یہ ایک چھیتر میں بھارت جو ہے وہ دنیا میں اپنی الگ پہچان بنا رہا ہے پیچ اور انڈیا ریٹنگز نے بھارت کی وکاس در کا نمان کم کر دیا ہے چالو ویت ورس میں ارتویوستہ میں گیارہ دسملو آٹھ تک کی سیکوڑن کا نمان لگایا گیا ہے گولڈ مین سیکس نے پریشتیوں کی پریشتیوں کو اور جتل بتایا ہے اور چودہ دسملو آٹھ فیشت تک کی گیراؤوٹ کی آسنگ کا جاتائی ہوئی ہے دوستو راجستان میں تیتلی کی دو نئی پرجاتیاں ملی ہیں یہ خبر ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے یاد رکھے گا کیونکہ یہ جو ہماری خبر ہے یہ ہماری خبر ہے پریشتی کی تو راجستان میں تیتلی کی دو نئی پرجاتیاں ملی ہیں چلی اس خبر کو تھوڑا سم دیکھ لیتے ایک ملی ہے بیگ بٹر فلائی منت میں ویجیانیوں کو اس میں سفلتا ملی ہوئے ان دنوں دیس بر میں تیتلیوں کو گننے سمجھنے بیگ بٹر فلائی منت چل رہا ہے ایسے میں پریہ ورن ایوم جائے ویویتہ سنرچھڑ کے لئے کارے کر رہے ہیں دو پریہ ورن ویجیانیوں نے راجستان میں تیتلی کی دو نئی پرجاتیوں کی کو کھوجنے میں سفلتا پرابت کی ہے راجستان کے پریہ ورن ویجیانیوں ٹائگر واج کے فیلڈ بائیو لوجسٹ ڈکٹر ڈھرمینڈ کھنڈال ایوم دچھیڈی راجستان میں جائے ویویتہ سنرچھڑ کے لئے کارے کر رہے ہیں ادھرپور کے پریہ ورن ویجیانی ڈاکٹر ستی سرما نے راجی کے سوائی بادہ پور کے رن تھم بھور بھاگ بیارڑ کے چھیتر میں باہری بھاگ میں ان دو تیتلیوں کی پریجاتیوں کو کھوجا ہے تو سر اس کا رن تھم بھور جو ہیں ہمارے اور جو ہمارا مکندرہ ہلس ہے یہاں پر تین ٹائگر ریجر ہیں اور یہی پر جو ہمارا یہ جو ڈاکٹر ستی سرما نے بتایا کہ پریوجنا کے چھیتر میں باہری بھاگ میں ان کے دورہ راجستان کی سندر تیتلیوں میں سمار ڈکھن ٹرائی کلر پائیڈ فلیٹ یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کولا ڈینیا اندرانی اندرا تتہ اس پارڈڈ اسمال فلیٹ یعنی کہ سارگینسہ پورینت ستی نامک دو تیتلیوں کو کھوجا ہے وہ دونوں ہی تیتلیاں ہیس پیریڈی پریوار کی ہے اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں تو جو راجستان میں ان دو نئی تیتلیاں ملی ہیں اس میں سے ایک ہے ڈکھن ٹرائی کلر پائیڈ فلیٹ اس کی خاصیت کیا ہے تو ڈاکٹر ستی سرما نے بتایا ہے کہ جو کولا ڈینیا اندرانی اندرا ہے اس کے پنکوں کے اوپر ستہی سنیرے پیلے رنگ کی ہوتی ہے جس پر پہلی جوڑی پنکوں کو باہر کی اور کالے بارڈر والے چار ارد پاردرسک سفید دھبے بنے ہوتے ہیں تو یہ دو نئی تیتلیاں ملی ہوئے ہیں اس کے بعد میں کیرل کی ساتھ ہرتا والی خبر میں آپ کو بتا چکا ہوں دیس میں پچھلے سال جنتوں میں تین سو ارسٹ نئی پر جاتیاں کھوجی گئی ہیں ان میں ایک سو سولہ پہلی بار دیکھی گئی ہیں چھپکلی کا نام اگروالی اور مچھلی کا نام مہابلی رکھا گیا پچھلے دس ورسوں میں جنتوں کی کھوج میں یہ دوسری سب سے بڑی سنکھا ہے ایک سو چار سال سے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اب تک ایک لاکھ سے زیادہ جنتوں کی کھوج کی جات چکی ہے دیس بر میں پچھلے سال کم سے کم تین سو ارسٹ نئی پر جاتیاں کھوجی گئی ہیں اس کے علامہ جاپان میں ایک توفان آیا ہے جس کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا نام ہے ہائیسن اس نے کافی زیادہ تباہی مچائی ہوئے تو جو ہائیسن توفان ہے یہ کہاں پر آیا ہوا ہے یہ آیا ہوا ہے جاپان میں اس کے علامہ امریکہ کے جنگلوں میں آگ بھی لگے ہوئے تو ہائیسن کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے تو ہائیسن پچھلے سال تین سو ارسٹ نئی پر جاتیوں کی کھوج راجستان میں دلی کی دو نئی پر جاتیاں ملی دنیا میں بھارت سولر پاور کا بینک بن رہا ہے دو جار تیس تک ساتھ ہرتا لچھے پی ایم جی کے پی کے تحت بیالیس کورونا گری پریوانوں کو مدد نسی آر کا سب سے لمبا ایفو بھی اس کے بعد میں کیرل ساتھ ہرتا در میں سب سے اوپر دلی دوسرے نمبر پر ڈیٹیلز پڑھ لیجے نوٹس بنا لیجے آج سام آٹھ بجے کی لائیو کلاس میں کرنٹ افیر اور پچھلے دنوں جو ہماری کلاس ہوئی ہے آدھونک بھارت کے اتیاز کے ویپین چندرہ والی ان دونے سے جڑے ہوئے پرشنوں کام آج سام آٹھ بجے کی لائیو کلاس میں آپ بیاس کرنگے ابھی دوپہر بارہ بجے نسی آر ٹی ریویو کی کلاس آئے گی جس کے لیے آپ سب تیار رہے گیا تو تھینکیو تھینکیو سو مچ